یہ والا حصہ سانس کی نالی اور چسٹ بلغم کی وجہ سے بند ہوتے ہیں سانس بند ہوتا ہے رکا ہوتا ہے ناک کی نالی میں ریشہ جمع ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچے سانس نہیں لے پا رہے ہوتے بہت تنگ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور سانس نہ لینے کی وجہ سے وہ ماں کا دودھ بھی نہیں پی پاتے بہت زیادہ چڑتے ہیں روتے ہیں کیونکہ سانس نہیں آ رہا ہوتا ان کا انر ایریا سانس کی نالی اور چسٹ کو کس طریقے سے کلین کرنا ہے یہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتا ہوں السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے پیارے پیارے بچوں کے لیے میری دھیر ساری دعائیں تو میں اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ بچوں کا ناک کس طریقے سے صاف کرنا ہے اگر وہ گندہ ہو تو دونوں طریقے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے باہر والا ایریا اگر خوشکوں کے جمع ہو اسے کیسے صاف کرنا ہے اور اندر والا ایریا کو کس طریقے سے صاف کرنا ہے اور آپ سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ بچے جن کا ریشہ بلغم نزلہ زکام کی وجہ سے ناک کا اندرونی حصہ یہ والا حصہ سانس کی نالی اور چیسٹ بلغم کی وجہ سے بند ہوتے ہیں سانس بند ہوتا ہے رکا ہوتے طریقے سے کلین کرنا ہے یہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے یا پھیپڑے ہیں وہ سارے اچھے سے بلغم سے کلین ہو جائیں گے تو اس کے لئے آپ نے یہ کرنا ہے کہ کسی بھی باؤل میں کسی بھی ساوس پینڈ میں جو اس سائز کا ہو جس کا مو تھوڑا کھلا ہو اس میں آپ نے پانی کو کر لینا ہے گرم جب آپ پانی اچھے سے سٹیم آنے لگے تو آپ نے اس میں تھوڑی سی اتنی سی وکس ڈال دینی ہے اتنی سی وکس لے کر آپ نے اس پانی میں ایڈ کر دینی ہے اچھے طریقے سے وہ بوائلنگ وارٹر ہو اور اس کو جو ہے آپ نے بہت احتیاط کے ساتھ کوئی ایک تیسرا بندہ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے جب آپ یہ پروسس کر رہے ہوں تو آپ نے وہ جو پانی کی پتیلی ہے میں آپ کو صرف ڈیمو کر کے بتا سکتی ہوں وہ پانی کی جو پتیلی ہے آپ اگر روم میں کر رہی ہیں سردیاں آپ باتھروم میں نہیں بچے کو لے جانا چاہ رہی تو آپ نے وہ جو ساوس پین ہے اس کو اُبلتے ہوئے پانی کو آپ نے بیٹ کے اوپر رکھ لینا ہے یا کسی ٹیبل پہ رکھ لینا ہے اور سامنے بیٹ پر آپ نے بیبی کو لے کر بیٹھنا ہے یہاں پر آپ ہیں یہاں پر آپ ہیں آپ کی گود میں بیبی ہے اور یہاں پر جو ہے سامنے آپ نے رکھنا ہے وہ ساوس پین جس میں آپ نے وکس ڈال کے پانی کو اچھے طریقے سے اُبالا دیا ہے اس پر ڈھکن ہی ہونا چاہیے آپ نے گود میں بیبی کو اس طریقے سے لے لینا ہے سامنے آپ نے ساوس پین ٹیبل پر رکھ لینا اور بیٹ پر آپ نے ٹانگے لٹکا کر بیبی کو گود میں لے کر بیٹھ جانا ہے اوپر سے آپ نے سردیاں ہیں تو کمبل لے لینا ہے اگر گرمیاں ہیں تو پھر آپ فین کو آف کریں گی اور ٹاول لیں گی اپنے اور بیبی کے اوپر اس طریقے سے آپ کے سر سے وہ بیبی کے سر پر آئے اور یہ جو آپ نے یہاں پر سٹیم والا پیالا رکھا ہے جو سٹیم والا باؤل ہے لائک آپ یہ سمجھیں کہ یہ اس میں یہ وہ ساوس پین ہے جس میں آپ نے پانی گرم کیا اور اسی میں وکس ہے اسی میں آپ نے گرم کیا ہے تو آپ نے بیبی کو اس طریقے سے گود میں بٹھا لینا ہے اوپر سے آپ نے ٹاول یا بلینکٹ دے کر کور کر لینا ہے اس کی آپ نے ڈھکن اٹھا دینا ہے اس کی جو سٹیم آئے گی وہ ہلکی ہلکی آپ خود بھی لے لیں کوئی مسئلہ نہیں آپ کے بھی چیسٹ کھل جائے گی ساتھ آپ کے لیے بھی اچھا ہے اس کی ہلکی ہلکی جو سٹیم ہے وہ بچے کو آنے دے کوئی دھیان کریں بہت تیز سٹیم بھی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کا یا بیبی کا فیس جل رہا آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کتنی سٹیم بچے کے لیے ضروری ہے بہت تیز گرمائش بھی نہ پڑے اس سٹیم کے جیسے جیسے یہ بچے کے جائے گی یہ دس منٹ کے اندر اندر آٹھ سے دس منٹ کا یہ پروسس ہے آپ دیکھیں گے اس سٹیم سے آپ کے بیبی کا جو نوز ہے وہ اندر تک کھل جائے گا ناک کی نالی بھی کھلے گی اور بلغم بھی اس کے بعد آپ نے تھوڑی دیر فین آف ہے گرمیاں تو فین آف ہے آپ نے اس کو ہٹا دینا ہے آرام سے آپ نے خود کو بھی اور بیبی کو بھی ٹاول کے اندر ہی رکھنا ہے آپ نے وہی ٹاول جب نے بیبی کے اوپر دیا ہوا تھا وہی ٹاول آپ کا نیم گرم بھی ہوا ہوگا اسی ٹاول کی مدد سے آپ بچے کو تھوڑا سا ناک کو دبائیں گی ناک کے اندر پانی آیا ہوا سٹیم سے آپ دیکھیں گے سارا ناک باہر آ جائے گا کوئی بھی کپڑے کی مدد سے آپ لے کر کوئی بھی کپڑا سوفٹ کپڑا اس طریقے کا فلہ لینڈ کا رمال لے کر جس طریقے سے میں بتاتی ہوں آپ پاس رکھ لیجئے گا یہاں ٹاول کی مدد سے آپ نے بچے کا پورا نوز جو ہے اندر تک آپ دیکھیں گے نرم ہوا گا اندر تک کلین ہو جائے گا جو اس کے گلے میں ریشہ ہو گا اور چیسٹ میں وہ بھی پگل کر سارا نیچے کو آ جائے گا اس کے ڈیجیسٹیف سسٹم میں اور آپ دیکھیں گی کہ بچے کا ناک سانس کی نالی اور جو پھپڑے ہیں وہ بلکل صاف ہو جائیں گے ریشے سے اور بچہ کھل کر سانس لے گا ایک تو یہ طریقہ ہے آپ اس طریقے کو باتھروم میں بھی کر سکتے ہیں آرام سے آپ کسی سٹول پر بیٹھ جائیں بیبی کو آپ گود میں لے لیں اور یہاں واش بیسن میں آپ رکھ لیں بیبی کو آپ اپنے پاس گود میں اٹھا لیں جس طرح آپ کو کنوینیٹو آپ اپنے اوپر بیبی کے اوپر ٹاول ڈال دیں اور ہلکی ہلکی سی سٹیم دیں بیبی کو اگر واش بیسن میں بھی ہے تو ہلکی ہلکی سی سٹیم دیں آپ بیبی کو بیبی کا ناک جو ہے آٹھ سے دس منٹ میں بے شک بچہ رو رہا ہے آپ رونے دیں رونے سے یہ ہوگا بچے کا جو ناک ہے نا وہ اندر تک کھلے گا اس کی نوزی اور باہر آئے گی رونے سے آپ اچھے طریقے سے سٹیم آجے تو ناک صاف کر دیں جو اندر تک وہ رونے سے سانس لے گا اس کا کھل کر سانس آئے گا تو جم کے اکھڑ کے بلغم بھی ساری جو ہے ڈائجسٹف سسٹم میں چلی جائے گی اور سانس کی نالی ہے وہ بالکل کلین ہو جائے گی اس وارٹر سے سٹیم والے وارٹر سے نمبر دو اگر آپ کا بچہ بہت چھوٹا ہے چھیلے میں ہے تو آپ نے پھر اس میں وکس نہیں ڈالنی آپ سمپل پانی کی سٹیم دیں گے دور سے ہی دیں گے آپ بچے کا ناک کھل جاتا ہے نمبر تھری طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے جب بچے کا اس طریقے سے بلوکیج ہو جائے زکام کی وجہ سے تو آپ نے بچے کو لے جانا ہے اپنے واش روم میں اگر آپ کے گھر میں گرم پانی آ رہا ہے تو الحمدللہ آپ ٹوٹی کھولیں پانی نیچے گرے گا بیسن پر آپ دیکھیں گے جس طرح جس طرح پانی گرے گا آپ باتھروم کا تروازہ بند کر لیں پورے باتھروم میں جب گرم پانی سے سٹیم بن جائے گی تو وہیں پر آپ بیبی کو رہنے دیں آپ دیکھیں گے اس سٹیم سے ہی بیبی کا جو ناک ہے جو اس کا سانس کی نالی ہے اور جو اس کے چیسٹ ہے وہ بالکل کلین ہو جائے گی اس کے بعد اسی ہلکے نیم گرم پانی سے آپ آٹھ سے دس من باتھروم میں بیبی کو رکھیں اور اسی نیم گرم پانی سے ٹیپ سے لے کر آپ بچے کے ناک کو کلین کر دیں ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جب بچے کو نہا رہے ہوتے ہیں گرم پانی سے آپ نے بچے کو نہلانا ہے جب آپ بچے کو نہلانا رہے ہوں تو آپ گرم پانی ہی بچے کے ناک میں ہلکا ہلکا ڈال کے بچے کو ناک کو کلین کر دیں تو اس طریقے سے بھی گرم پانی سے نہانے سے بھی بچے کے جو سانس کی نالی ہے جو ناک ہے جو چیسٹ ہے وہ کھل جاتا ہے کیونکہ گرم پانی جیسے ہی پڑتا ہے بچہ سانس بلغم اور ریشہ جو جمع ہوئے ہیں وہ بھی کلین آؤٹ ہو جاتا ہے گرم پانی سے تو یہ بہت ہی ایفیکٹیو مائیں نیولی میریڈ ہیں وہ یہ کام کرنے میں گھبرا آ رہی ہیں کیونکہ تیسرے بندے کی ضرورت آپ کو پڑے گی آپ اکیلے یہ کام نیا کیجئے گا کیونکہ بچہ اکثر گوٹ سے اچھلتا ہے تو آپ اپنے ساتھ کسی ایک کو ضرور رکھیں آپ کو یہ سارے طریقے نہیں پسند ہیں آپ نہیں ہینڈل کر پائیں گی گرم پانی سے سٹیم دلانا یا واش روم میں سٹیم دلانا تو ایک اور بہت ہی ایفیکٹیو طریقہ جو میں نے آپ سے پہلے ہی شیئر کیا ہے وہ ہے نیبولائزر مشین نیبولائزر مشین میں بہت ایزی لی آپ بچے کو نیبولائز کر سکتے ہیں اس کے ناک میں اس کے گلے میں اس کے چیسٹ میں جو جمع ہوا ریشہ ہے وہ آسانی سے آپ کلین آؤٹ کر سکتے ہیں اس کو کس طرح یوز کرنا ہے اس میں کون سا واتر ڈلتا ہے وہ سب میری جو ویڈیو ہے آلریڈی میرے چینل پر موجود ہے میں اس کا لنک بھی ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی میری ویڈیو جا کر دیکھ لیں نیبولائزر مشین لے آئیں بچوں کو گھر میں نیبولائزر جمعی ہوتی ہے اس کو وہ بہت زیادہ تیزی سے دس منٹ میں ہی کلین کر کے نکال دیتا ہے بچے کو سانس آنے لگ جاتا ہے بچہ بیٹر فیل کرتا ہے تو آپ کو اگر پسند ہے تو آپ وہ میتھرڈ بھی کر سکتے ہیں جو میتھرڈ تھے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے ہوں گے میری ویڈیوز اچھی لگیں تو ضرور صدقہ جاریہ سمجھ کے دوسری ماں کے ساتھ شیئر کیا کریں مجھے دے اجازت ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ